روایت کہتی ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں تو آپ ساری پریشانیوں کو بھار چھوڑ کے آئیں گھر کا دروازہ جب کھولے تو آپ کے چہرے پر مسکرات ہونی چاہیے اب ہم جیسی جاتے ہیں سامنے جو بھی ملے آپ کو کیا بتا اتنا ٹرافک تھا یہ تھا وہ تھا آج جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ نیچے گر گیا آج یہ ہو گیا ہمیں تو یہ ٹنشنیں ہیں ہمارے زندگی میں اب اس کو کیا قصور ہے آج یہ نہیں ہوا آج وہ نہیں ہوا جانے وطرم مامنو ہیں گفتو علماء فرمتے ہیں آپ اپنی مشکلات کو فوراں جا کر گھر میں بیان نہ کریں مسکر آ کے جائیں حتی روایت میں ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ہاتھ میں خالی ہاتھ بھی نہ جائیں کچھ لے کے جائیں کچھ پھل کوئی چھوڑی چیز کیوں وہ بچہ بھاگتا وہ آپ کے پاس آئے گا بابا میرے لی کیا لائے ہیں بابا میرے لی وہ ایک امید رکھ رہا ہے آپ سے آپ شلٹر ہیں آپ آسمان ہیں اس کے لیے اور یہی تربیت یہی سے ہو رہی ہے کہ یہ جتنی بھی مشکلات ہے یہی ایک ایسا سایہ ہے جو مجھے ہر مشکلات میں بڑا گرے گا لیکن وہ خود ٹوٹاوا ہو وہ خود کمزور ہو وہ درخت کے جس کے سائے میں آ کے اس میں بیٹھنا ہے وہ خود ضعیف ہو تو کیسے یہ پروان چڑے گا اور زوجہ کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب شوہر آئے تو آپ گھر میں کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی پریشانی ہو آپ اس کا اظہار نہیں کریں آپ چہرے پر مسکراہٹ ہو لیکن وہاں بھی بھی ہوتا ہے جیسی دروازہ کھلتا ہے ابھی آیا ہے نہیں اندر اتنا بڑا بانسر ہوتا ہے کہ وہ کوئی تک کاش میں اور دیر سے آیا ہوتا یہ ہماری رائف ہے کیونکہ ہم اس کو نہیں بیلنس کر پا رہے جبکہ گھر ایسا ہو جنت کہ شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں جا کر سکون پائے جو گھر سکون ہوں گے تو انسان کبھی بھی باہر بھٹکے گا نہیں کبھی باہر بھٹکے گا نہیں مولا ہے کتنا خوبصورت جملے ہیں کہ جب بھی تمہاری نگاہ کہیں پڑے میرا امام کہتا ہے تو اپنے گھر اپنی زوجہ کی طرف متوجہ ہو نہیں گھر سکون ہے گھر اتمنان دے رہا ہے اپنے اسی گھر سے انسان کمال پہ جا سکتا ہے جتنا بڑا آدمی ہو اگر اپنے گھر کو کمال تک یا گھر اس کا سکون نہیں ہے باہر وہ جتنے محل کھڑے کر لے سب کھوک لے ہیں تو ہم اپنے اس گھر کو جائیں گھر جائیں وقت نکالیں کچھ ایک خاص وقت مرد اور خاتون جو بیویاں بیوی کو اپنے لیے مختص کرنا چاہیے چاہے وہ تھوڑی دیر چائے کا کپھی کیوں نہ پینا ہو چاہے وہ بیٹھ کر تھوڑی دیر کھانا کھانا ہو کچھ ہو لیکن جب وہ ہو تو پھر باقی کچھ نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ ہاں چائے تو ہے لیکن آہاں ٹھیک ہے آہاں سن رہا ہوں نہیں ایسا نہ ہو اس مصیبت کو دور رکھیں تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں ہر آدمی اب آپ میرے سے بات کریں کتنا بڑا لگے گا آپ میرے سے بات کریں محل صاحب میرا بڑا مسئلہ ہے بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے میں کروں آہاں اچھا بولے بولے آپ کو تھوڑی دیر تمہیں سکایا میں تھوڑی دیر مانا کر رہا ہوں ہو سکتا ہے محل صاحب لوگوں کو جواب دے رہے ہوں گے لیکن آپ چاہیں گے کہ تھوڑی دیر میری بات سن لیں میں بھی بلکل ایسی ہوں گا کہ میں آپ سے اگر کوئی بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر ہی کے لیے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا پورا کنسنٹریشن میں ہی طرف متوجہ ہو وہ ایک جو خاتون جو صرف جس کے لیے سب کچھ آپ ہیں اب آپ گھر میں اگر ہوں اور اس کے لیے اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس کو کتنا بڑا دھچکہ لگے گا ہم اس کو پریکٹیکلی سمجھ دیں کوشش کر رہے ہیں عزیزان مہترم یہ جو بعض وقت ہمیں بہت ساری چیزیں ریبانڈ ہوتی ہوئی خاندان میں مشکلات نظر آ رہی ہیں یہ صرف ہماری بے توجہی کی وجہ سے ہیں یہ فرسٹریشن ہے جو پھر کہیں اور نکل رہی ہوتی ہے یہ پھر بچوں پر نکل رہی ہے وہ وہاں ان کو تھپڑ لگ رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے کھانے خراب جلے جا رہے ہیں بار بار پھر خدا نہ خاصتہ میرے عمل کی وجہ سے وہ میرے ماں باپ کو کچھ کہہ رہی ہے یہی ہوگا کیا تربیت کر کے بھیجا میرے نصیب میں ایسی ہوگا عزیزان مہترم اپنے گھر کو قیمتی بنائیے اپنے گھر کو ایسا بنائیے کہ وہ اہل آسمان جب اس کو دیکھیں تو ان کو چمکتے ہوئے تارے نظر آئیں